اولایہ صلی و صلی اللہ علیہ وسلم دا عیمان اللہ نے فرمایا وَقَلْ يَمَلْوَاهُ مُوسَى تَفِيمًا اللہ فرما دے یہ موسا میرے پاس پہاڑے پر آتے کبھی سوال کرے تو میں جواب دے دوں کبھی میں سوال کروں تو یہ مجھے حالکہ سب معلوم ساری چیزوں کو جاننے والا کون جب موسا جب پہاڑ پر گئے تو ایک مرتبہ اللہ اللہ کا غصہ دیکھو اللہ کا غصہ حضرت موسا جیسے پہاڑ پر آئے بات کرنا شروع گی اللہ نے فرمایا وَقَلْ يَمَلْوَاهُ مُوسَى اے موسا کچھ مات بولا حضرت موسا نے گھبران ہے اللہ کیوں کیوٹنا اللہ نے فرمایا وَقَلْ يَمَلْوَاهُ مُوسَى اے موسا کچھ مات بولا مجھے اس بندے پر بہت غصہ ہے مجھے اس بندے پر بہت غصہ ہے وہ شرابی وہ کباب اے موسا آئے ہو جاؤ اور اس کو کہو کہ یہ گاؤں چھوڑ کے کلانا اگر یہ گاؤں چھوڑ کر نہیں جائے گا تو پورے گاؤں کو میں برباد اور تباہ کر دوں گا اب حضرت موسا نے صلاح جسا مجھے لیکن جا کر کہے تھا ارے کسی کو جا کر کوئی اتنا شرابی کبابی چھوڑا نہیں تھا نہیں اس کو بولے کہ گاؤں چھوڑ کے جا تو وہ تو ماتھارتے ہو جائے تو حضرت موسا نے گاؤں کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا کہا کہ اس کو گاؤں میں سے نکالو ورنہ اللہ پورے گاؤں کو آگ میں جھلا دے گا برباد کر دے گا تباہ کر دے گا اب گاؤں والوں نے سوچا پاک تو برابر ہے اب سمجھا بھجھا کے اس کو گاؤں سے اور ایک گاؤں سے اس نے کہا کہ اور گاؤں میں چلا گیا انہاں نے بنا کر جا دوسرے گاؤں وہ چلا گیا دوسرے گاؤں میں چلا گیا ایک ہفتہ گزرا حضرت موسا علیہ السلام پھر پاہر پر پھر پاہر پر اللہ کا آج بھی چھنار اللہ کے در موسا باپ نہیں کریا جا اس گاؤں سے بھی نکال اس گاؤں سے نکال ورنہ اس گاؤں کو میں برباد اور تباہ کر دوں گا حضرت موسا پھر اترے اس گاؤں میں گئے وہاں کے بڑے ذمہ داروں کو جمع کیا اس گاؤں سے بھی اس طریقے سے سات گاؤں بدلوا ہے کتھے گاؤں بدلوا ہے جب ساتواں گاؤں بدلوا ہے حضرت موسا علیہ السلام نے کہا اللہ ساتھ کی گاؤں ہے اب کہاں بھیجو اس کو اللہ آپ کہاں بھیجو اللہ نے برما اس کو گاؤں جنگلوں میں سلا جا اس کا کوئی سکے والا نہیں اس کا کوئی رشتے دار نہیں اس کو کہا جنگل میں جا ورنہ میں ساتو گاؤں میں آم لگا دوں گا اب بڑے مشورے کے بعد کسی طرح سمجھا بھجا کے کہاں بھیج دیا حضرت موسا علیہ السلام نے کہا اللہ کا کرم ہے حضرت موسا علیہ السلام نے کہا اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اللہ کی بات پر عمل کر لیا وہ نکمے کو کسی طرح ہم نے جنگل میں کو حضرت موسا علیہ السلام اب وہ جنگل میں جائے گا نہ کھانا نہ پینا نہ چہنے سکون نہ ناپ نہ دین اب وہ جنگل میں بیمار عمر بھی ہو گئی ہو گئی اب وہ بیمار 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 اس کی آخری گڑی اس کی جنگل میں آخری گڑی وہ کیا کہتا ہے سنو آخری گڑی کیا کہتا کہتا میں نے بہت بنا کیے لیکن پھر بھی آج میری ماں ہوتی نا تو میرے سر پہ ہاتھ رکھتی وہ جنگل میں گھنے گار کہتا ہے وہ گھنے گار وہ شرابی کھبابی کیا کہتا مرنے سے پہلے کہتا آج اگر میری ماں ہوتی نا میری ماں ہوتی نا میں بھرے کتنا بھی بڑا گھنے گار لیکن میری ماں ہوتی آج میرے کو گھنے لگا لیتی آج میرا باپ اگر ہوتا تو پیار سے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہوتا لیکن آج میری ماں نہیں جو مجھے گھنے لگائے آج میرا باپ نہیں جو مجھے سر پہ ہاتھ رکھے کہ اللہ ایک تو ہی تو ہے تو مجھے معاف کر دے وہ فتنہ کہا انتقال ہو جنگل میں انتقال ہو گیا یہاں حضرت موسیٰ پر وہی آئے فار پر آئے اللہ نے فرمایا موسیٰ کچھ کہنا نہیں کہ اللہ آپ کیا ہوا اللہ کیا ہوا واپس اسی ہمانگا اللہ نے فرمایا کچھ کہنا نہیں جنگل میں جاؤ جنگل میں جاؤ ایک میرا ولی بندہ میرا ولی بندہ انتقال کر چکائے جاؤ اس کے جناسے کی نماز پڑھاؤ اور جتنے جناسے کی نماز پڑھیں گے میرا حضرت آج میں سب کو ماف کر دوں گا بہت حضرت موسیٰ پر آئے اور جنگل میں جاؤ سب کو جماز آ جاؤ آ جاؤ آج تو مقفی نہ دونے والے آؤ لیکن آج میں موسیٰ پر آئے اللہ کو جو پتا ملا جب وہ جنگل میں گئے کس جگہ پڑ گئے چوک گئے ہو یہ تو وہی ہے اس کے لئے تو کتنی مرتبہ گاؤں گاؤں بھٹکنا پڑا یہ تو وہی ہے جس پر اللہ اتنا ناراض کا کہا اللہ مجھ سے بات کرنے کو دیار نہیں تھا اللہ مجھے کہتا ہے کچھ کہنا مجھ میں جناس آنوں گا اور یہ گاؤں گرباد ہوگا وہ گاؤں تباہ ہوگا وہ گاؤں میں آگے یہ تو وہی ہے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ یہ تو وہی ہے اللہ نے فرما ہاں یہی میرا بلی ہے پڑھ لے جناسے کی نماز پڑھ لے اور جو پڑھے گا سب کو میں ماف کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم تو سامنے کفان دفان جناسے کی نماز تب ماملہ واپن پہاڑ پر آئے اللہ یہ تو بتا جنگل میں جا کے کیسے صدر گیا اللہ یہ تو بتا جو اقین آپ فرما نہیں کرتا تھا وہ جنگل میں جا کے ولی بن گیا ولی بن گیا اللہ نے کہا موسیٰ تو مجھے بتا تو مجھے بتا وہ آخر وقت میں ہی کہتا تھا کہ میری ماں ہوتی تو تو مجھ پر رحم کر دی میری ماں ہوتی تو مجھے گلے لگا دی میرا باپ ہوتا تو میرے سر پر ہاتھ رکھتا اللہ نے اکنے پیار سے کہا جب وہ ماں کی رحمت کو اپنے سامنے رکھتا تھا باپ کی رحمت کو سامنے رکھتا تھا اللہ ماں اپنے بچے سے محبت کر دیئے اس سے 99 درجیں جادہ میں اپنے بندوں سے محبت کر دیتا ہوں اگر وہ آخری وقت میں اپنی ماں کی رحمت کی امید کرتا ہے باپ کی رحمت کی امید کرتا اور صحیح میں اگر ماں ہوتی تو اسے ماں کر دیتی باپ ہوتا تو اسے ماں کر دیتا تو ماں 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 کر سکتی تو 99 درجہ رحمت رکھنے والا خدا کیوں ماں ماں نہیں کر سکتا میں نے ماں بھی کر دیا غلی بھی بنا دیا اور جس نے جنازے کی نماز پڑی اس کی محبت میں اس کو بھی ماں ماں کر دیا تو میرے پیارو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں کرو گے نہیں انشاءاللہ